سینٹ الیکشنز اس آل آباوٹ سرپرائزز شیئرمن کی آفر کی ہے انہوں نے حکومت نے خٹک صاحب نے یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیویلمنٹ ہے انہوں نے بسیکلی یہ کہا ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر حکومت کے ووٹوں سے جمعیت علماء اسلام کا جبتی شیئرمن بنتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو وہ جو ایک بات تھی مفامت کی سیاست وہ جو ایک بات تھی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بات ہونی ہے یہ بہت بڑا بیٹھ رو ہے بسیکلی اس کو پاکستان کا میڈیا اس طرح سے بیان نہیں کر سکا یہ خٹک صاحب میں جو آفر کی ہے کہ آپ ہمارے سے آگے بات کریں یہ وہ بات ہے جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اور پھر یہ جو پانسپٹ ہے جو پاکستان میں کہ جی پریشر آ رہا ہے کہ ایمان کھان صاحب کو جھکا دیا گیا ہے تو بسیکلی اگر کوئی ایجنسی کا پریشر ہے اگر کہی سے کوئی ایکٹرابلشمنٹ کا پریشر ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو جب اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے پیار ہیں ڈیفٹی شیئرمن آپ کو بنانے کے لیے پیار ہیں تو یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولیمنٹ ہے پرابلم مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم کی اندر ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جب تک وہ اس چیاست میں واپس نہیں آتے ان کی گارنٹی نہیں ہوتی مریم صحبہ باہر نہیں جاتی وہ مفامت کرنا نہیں چاہتے کیونکہ مفامت مکن نقصان ہے اگر مفامت کرتے ہیں تو پنجاب میں تو پھر وزیراللہ حمضہ شباز بنے گی اگر عثمان بوزار سب بڑھتے ہیں تو یہ بیری انٹرسٹنگ یہ سینیاریو ہے اور حکومت میں جو ابھی تک اپنا کوئی وہ نہیں نامنیٹ کیا بندہ تو ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ در سین تو کنسلٹیشن ہو رہی ہو اور یہ جو کچھ بھی ہے اب یہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے سننا چاہ رہے تھے کہ سب مل کر چلے جو بہت سارے ہمارے دانشور بھی کہتے ہیں جس کو ہمیشہ امران خان صاحب نے ریجرٹ کیا کیونکہ یہ امپورٹنگ بات ہے پرویر خاتک صاحب نے کہا سفر حدیر صاحب سے کہ آپ ہماری طرف سے بن جائیں تو کسی پی ٹی آئی سے کسی آدمی نے ٹاپ لیول پہ امران خان صاحب کی طرف سے کسی ترجمان نے اس بات کو اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس نہیں کیا تو یہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی پولیٹیکل ڈیویلومنٹ ہے نہیں سمیشہ کیا تھا کل کمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو عزرائے مزاق ہم نے کہہ دیا تھا مزاق میں انہوں نے کہہ دیا تھا اور ساتھ ایک سنجرانی تو ہماری طرف سے اجازت لے کے بھی نہیں گئے تھے مطلب ہمارا پیغام نہیں لے کے کہتا ہے وہ خود سے گئے ہوں تو ایک الگ بات ہے انہوں نے خود سے آفر کر دی ہو ایسا پرسن انہوں نے ایک آفر کر دی ہو تو الگ بات ہے لیکن ہم نے تو یہ مزاق میں کیا تھا پہلے میں ان سے پوچھتا رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی نام نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے بھی اطلاعات نہیں ہے پھر بریک آیا تو بریک میں انہوں نے کہا کہ میں نے کنفرم کر لیا ہے تو صرف مزاق میں کہی گی تھی بات نہیں دیکھیں یہ جو باتیں مزاق میں نہیں ہوتی نہیں آپ پلر چھوڑتے ہیں آپ چیزیں پھینکتے ہیں یہ مزاق میں تو ایسی بات نہیں ہو سکتی اور پرویز خٹک صاحب کا جو لیول ہے جن خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا تو اس طرح سے سٹیٹس بھی نہیں ہے پولیٹیکل پرویز خٹک صاحب کی تو بات ہے تو دسٹنس کرنے کے لیے یا تو پرویز خٹک صاحب خود بات کرے یا پھر کوئی ان کے لیول کا کوئی یا بہت ہی کوئی کلوز ایسوسیٹ وہ کوئی ایس کی بات کرے یہ تو ایک بڑی کھلی بات ہے جو انہوں نے کہی چاہے مزاق میں بھی لیکن یہ بات میڈیا میں آئی کسی نے اپنے آپ کو دسٹنس نہیں کیا آپ نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا تو یہ پولیٹیکس میں اتنا بڑا بیانیاں اگر آپ اس بیانیاں میں سے اب آپ ہٹ سیں تھوڑا سا تو تو طریقہ یہ سیار کریں گے نا تو وہ ایک طریقہ سیار کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکس ہے ساری اب لیٹس بی کیا ہوتا ہے آگے جا کے کہ اس کے ابھی تک نام نہیں آیا اب لیٹس بی کیا ہوتا ہے